اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید کلیم شاہر ناظرین آج ہم گجرات کے ایک ایسے گاؤں میں مجود ہیں جہاں پر قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا منفرد لیکن بہت ہی پیارے انداز میں علاقے کے ہر گھر میں جو ہے ایک جیسے تعداد میں ایک جیسے وزن کے برابر جو ہے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے میں اس وقت کھاریاں کے گاؤں ہے ملکہ میں مجود ہوں اور یہاں پر ایک ویلفر ہے ہیدرے قرار ویلفر فانڈیشن اس کے زیر انتظام یہ گوشت جو ہے گاؤں کے مقامی مسجد میں جمع کیا جاتا ہے اور یہاں سے گاؤں کے ہر گھر میں جو ہے برابر جو ہے مقدار میں یہ گوشت تقسیم کیا جاتا ہے اس فانڈیشن کے اس وقت میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ مجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کب سے آپ نے یہ سسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس گاؤں کے جو گھر ہیں وہ کتنے یہاں پر تعداد ہمارے گاؤں میں اس وقت تقریباً ایک ہزار گھر مجود ہے اور یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کہ ہمارے گاؤں میں جو جاری ہے لیکن جو ہیدرے قرار کا جو یعنی کہ تقسیم جو کر رہی ہیدرے قرار وہ پچھلے گیرہ سال سے کر رہی ہے الحمدللہ بڑے احسین طریقے سے جو ہمارا کام ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ایک ہزار سے زائد گار رہے وہ کیا کوئی لوگ اپنی مرضی سے علاق بھی کرتے ہیں یا وہ سارا حصہ جو ہے وہ یہاں پر مسجد میں جمع کیا جاتے ہیں گاؤں میں ایسے کہ جو بھی بڑے جانور ہیں جیسے گائے کوئی بچھڑا کٹا ان کا گوشت جو ہے وہ مسجد میں پہنچائے جاتا ہے اس کی ترتیب یہ کہ جو بیوندہ قربانی کرتا ہے وہ جانور کے تین حصے کرتا ہے گوشت کے ایک حصہ جو ہے وہ خود رکھتا ہے اور جو دو حصے ہیں اس میں سے رشداروں کا اور مساکین کا وہ حصہ جو دو حصے مسجد میں پہنچا دیے جاتے ہیں اور ہم ان کو اچھے طریقے سے پیک کر کے دور ٹو دور جائیں وہ پہنچاتے ہیں عید کے دونوں دن ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا ہی مشکل ہے کیونکہ آج کل تو ہر بندہ جو اپنی مرضی سے کرتا ہے تقسیم وغیرہ تو کیا جو گوشت یہاں پر لے کے آیا جاتا ہے وہ فونڈیشن کے زیر انتظام لائے جاتا ہے یا لوگ ہد ہی یہاں پر چھوڑ کے جاتے ہیں الحمدللہ ملکہ کے جو گاؤں کے مقامی لوگ ہیں وہ خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور جو نئی جنریشن ہے وہ بھی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور جو ہماری جنریشن ہے نئی اس میں خاص بچے بھی ہیں جو وہ خدمت کے کاموں میں بڑھ چٹ کر حصہ لیتے ہیں اور ہیدریک راجو عملی طور پر مسال ہے کہ ہم کسی ایک شعبے میں نہیں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں اس میں سے ایک جو شعب ہے وہ قربانی کا ہے اور عید کے دونوں دن گاؤں کے کم سے کم جو ہے وہ ستر سے ایسی لڑکے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ عید کے دونوں دن اپنی مصروفیات جو ہیں وہ ترک کر کے اپنے دو دن جو ہیں وہ گاؤں کے لیے وہ وقف کا رکھے ہیں اور اس میں کبھی کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوئی الحمدللہ بہتر طریقے سے دن بے دن ہمیں جو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے جب وہ اس کو تقسیم کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو سلسلہ آپ کا یہ عید کے کتنے دن تک جاری رہتے ہیں عید کے دو دن جو ہیں وہ ہم بیسیکلی جاری رکھتے ہیں عید کا جو تیسرا دن ہے وہ جو بھی قربانی کرتا ہے وہ انفرادی طور پر تقسیم کرتا ہے جو اید کے دو دن دو دن ہے تو اس سال جو ہے تقریباً یہ عید کے دو دنوں میں کتنا ٹوٹل یہاں پر گوشت پہنچا ہے اور وہ اس کو پھر تقسیم جو کیا گیا ہے وہ کتنے وزن میں کتنی مقدار میں ہر گھر میں جو تقسیم کیا گیا ہے الحمدللہ عید کے پہلے دن پچھتر قربانیاں بڑے جانور رکھی ہیں چھوٹے جو جانور ہیں اس کے علاوہ ہیں اور ان دو دن میں تقریباً پانچ ٹن کے قریب جو گوشت ہے وہ ادھر جمع ہوئے ہیں پانچ ٹن کے قریب ہاں جی اور اس میں ساڑھے چار کلو تقریباً برابر ہر گھر میں امیر ہے گریب ہے وہ جو بھی اس گاؤں میں پہنچا ہے قرائے دار ہے یہ اس گاؤں کا ریاشی ہے ساڑھے چار کلو اور عید کے دوسرے دن تین کلو اور جو باہر کے گاؤں سے آتے ہیں تقریباً پہلے دن جائیں وہ تقریباً چار سو کے قریب جو بندے آئے تھے وہ ہر بندے کو ایک جتنا دو کلو کی جنہ کے حساب سے تقسیم کی ہے اور دوسرے دن بھی اڑائی سے تین سو بند آیا تھا ان کو بھی پرابر دو کلو کے حساب سے جب وہ گوشت کی تقسیم ہوئی جیسا کہ یہ گاؤں کافی بڑا مارکیٹ بھی ہے تو کیا جو گوش تقسیم کیا جاتا ہے وہ صرف گاؤں کے لوگوں کو ہی تقسیم کیا جاتا ہے یا دوسرے کوئی یہاں پر جو کاروبار کے سسلے میں آئے ہوئے ہیں یا یہاں پر جو رنٹ پر مقیم ہیں قرائے دار لوگ ہیں مسافر ہیں ان میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے جو رنٹ کے ہیں یا قرائے دار گاؤں کے جن کا اپنا مکان ہے ان کو ایکوالی تقسیم کیا جاتا ہے ہاں جو باہر سے آتے ہیں جو دوسرے گاؤں کے ہیں دکان دار ہیں وہ آتے ہیں ان کا یعنی کے گاؤں سے آٹکے جو وہ مسافر لوگوں میں ان کا یعنی کے شمار کیا جاتا ہے مہمان لوگوں میں اور ان کو جو ہے ایکوالی دو کلو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ آپ جو گوشت یہاں پر تول کے بقاعدہ وزن کر کے ایک جیسا برابر تقسیم کرتے ہیں تو اس کی تقسیم میں کیا آپ کی صرف فانڈیشن کے لوگ حصہ لیتے ہیں یا جو اہلے علاقہ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کا آپ کے ساتھ کیا تعاون ہے گاؤں کے لوگوں کے معاشرات مسالی گاؤں ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی مسالی ہیں گاؤں کے لوگ جو بڑے بڑے بچے سب بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیتے ہیں ذمہ داری بیسیکلی حیدر اقرار کی ہے لیکن ہر فر جو انفرادی طور پر بڑھ چڑھ کے اس کام میں حصہ لیتا ہے تو اس حوالے سے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسیج دینا جائے ہم یہی میسیج دیں گے کہ جو ہمارا گاؤں ایک مثالی گاؤں ہیں اور جو ہمارا کام ہے یہ بھی ایک مثالی ہے بیسیکلی سوشل میڈیا پر آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر بندے تک یہ پیغام پہنچے کہ قربانی بیسیکلی بندہ جو کرتا ہے وہ ہر بندہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے لیکن اگر اس میں سے غربہ مساکین اور رشداروں کا بھی احسن طریقے تک ان تک پہنچ جائے تو اس میں اللہ ان کے زیادہ راضی ہوں گے اور ہر گاؤں کا جو بھی قریبی جو بھی ہمیں سنتے ہیں ہم یہی کہیں گے کہ اگر قربانی کریں تو اس میں جس طرح ہمارے گاؤں میں ایک سسٹم چل رہا ہے کہ ایک حصہ اپنا راکھ لیں اور غربہ مساکین اور رشداروں کا جیسا ہے وہ ضرور ان تک پہنچائیں اس طرح کوئی بھی ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے ملک میں کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا کہ جہاں تک گوشت نہ پہنچے تو تقسیم جو ہے اگر اچھی طریقے سے کریں گے تو ظاہری بات ہے یہ ایک عمل ہے اللہ کوئی رضا کے لیے تو اللہ بھی راضی ہوں گے اور لوگ بھی جو رشدار اور مساکین اور غربہ وہ ان کی دعائیں بھی ملیں گے ساتھ یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ قربانی کے دنوں میں عید کے حاصل کر دنوں میں جو ہے الائشیں جو ہوتی ہیں باقیات جو ہوتی ہیں جانوروں ان کو ٹھکانے لگانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے شہروں میں بھی گاؤں میں بھی تو وہاں پر آپ کی فانڈیشن کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں یہاں پر جو الائشیں ہوتی ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا آپ کی جو حدمات ہیں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے دوسرا تیسرا سال ہے کہ ہم بقاعدہ گڑا کھوتے ہیں اور گڑا کھوت کے ساری جو الائشیں ہیں وہ الائشیں اس میں بھینکتے ہیں اور بعد میں اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ گاؤں میں کسی بھی سائٹ پر کوئی بندہ گزر کسی کے سمیل کا یا بدبو کا بہترین نہیں کہنا اس کو ایسا نہ محسوس ہو اور اس کے لیے ہمارے بہترین جو ہے وہ اقدام ہے آج کے دن جن کے بارش ہے جو کال بارش ہوئی اس میں کہنا گڑا تو نہیں کھودا جا سکا لیکن گاؤں سے سائٹ پر ہم نے الائشیں ہیں جو وہ ایک سائٹ پر لگائیں اور انشاءاللہ ہم کال ہے جو اس پر مٹی ڈال دیں گے تاکہ کسی کو بھی آنے جانے والے کو اس میں گئنے کے دیکھت اور پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کے مطابق کافی عرصے سے پاکستان بننے سے پہلے سے بھی یہ عمل شروع ہیں تو آپ کے جو قریب علاقے ہیں دوسرے گاؤں ہیں کیا ان کے لوگوں نے آکے آپ کا یہ کام دیکھا ہے تو کیا ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے یا آپ کو دیکھ کر کسی اور گاؤں میں یہ جو اقدام ہے اس کو شروع کیا گیا ہے جی الحمدللہ ہمارے جو گاؤں کے قریب پانچ سات گاؤں ہیں ان میں دیکھا دیکھی ہے جو ان میں بھی جذبہ بنا ایک شوق بنا نہیں جنریشن ہے زیاری بات ہے وہ بھی اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتی ہے تو دیکھا دیکھی ہمارے جو قربہ جوار کے پانچ سات گاؤں ہیں ان میں آہستہ پیچھے تین چار سال سے جو ہے یہ عمل ہماری طرح انہوں نے بھی شروع کی ہے بہت شکریہ ناظرین ملکہ گاؤں میں یہ ایک بڑی اچھا رواج ہے کہ یہاں پر جتنی بھی قربانی کی جاتی ہے وہ تمام جو ایک حصہ ہوتا ہے مقامی بندے کا جو اس کی قربانی ہوتی ہے وہ اپنا حصہ گھر میں رکھ کر باقی جو دو حصے ہوتے ہیں گربہ اور رشتداروں کا وہ ایک جامعہ مسجد ہے اس گاؤں ملکہ کی وہاں پر وہ جمع کرواتے ہیں اور یہاں پر برابر تقسیم کیا جاتا ہے اور گاؤں کے ہر گھر میں یہ گوشت پنچا آیا جاتا ہے چاہے وہ اس گاؤں کا جو مقامی بندہ ہے وہ یا اس میں وہ کاروبار کس حسلے میں آیا ہے یا کسی بھی مقصد کے لیے یہاں پر رہائش بزیر ہے ہر گھر میں ایک جتنا جو ہے برابر تقسیم یہاں پر گوشت کیا جاتا ہے اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ایک بڑا ہی احسن اقدام ہے جو اس گجرات کے گاؤں ملکہ میں کیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ جو اپنے علاقوں میں جو یہ قربانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں یا غربہ تک گوشت نہیں پہنچ سکتا تو اگر اس طرح کے اقدامات کیا جائیں تو اپنے علاقے کے اور دوسرے شہروں میں بھی جو ہے ہر غریب امیر کو ایک جیسا گوشت اس کا قربانی کا مل سکتا ہے جو کہ اس قربانی کا مقصد بھی ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان کلیم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ